مودی جی آخری کستی میں میں نے آخری داؤں بچا کر رکھا تھا دیکھا میرا آخری داؤں لیکن مجھے پھر بھی یہی لگتا ہے کہ میرا آخری داؤں بھی تمہیں اس کستی میں نہیں ہرا پائے گا کیونکہ تم نے میرے پیر کو اپنے دولوں پیروں سے پوری طریقے سے جکڑ رکھا ہے اور تم پوری طریقے سے چھت ہوئی نہیں پا رہے ہو میں پورا جور لگا رہا ہوں پھر بھی راہول میں مانتا ہوں کہ تمہارا یہ آخری داؤں تھوڑا سا کامیاب ہو گیا کیونکہ تم نے مجھے گرا تو دیا جمین پر لیکن چھت مجھے نہیں کر پاؤ گی اور اس کستی کے گیل میں جب تک ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو چھت نہیں کر دیتا ہے تب تک وہ جیت نہیں پاتا ہے کیونکہ میں نے تمہارے پیر کو اپنے دولوں پیروں سے بری طریقے سے چھکڑ رکھا ہے اور تمہارے ہاتھوں کو بھی پکڑ رکھا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو میں تمہیں الٹا گرا دوں مودی جی آخری داؤں تو میں نے پھیکا تھا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہیں میں الٹا نہ گر جاؤں مودی جی جور لگاؤ جور لگاؤ راہول کی ٹانگ کو بلکل بری طریقے سے دبا دو اور اس کے ہاتھوں کو کھیچ لو تم راہول کو گرا سکتی ہو اس کستی کو جیت سکتی ہو مانا کہ دس سالوں سے تمہاری دونوں کی کستی برابر پر چھوڑتی آ رہی ہے بھلے ہی آخری داؤں راہول نے چل دیا ہو لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے آخری داؤں تمہارا باقی ہے اور تم راہول کو ہرا سکتی ہو ارے جاؤ لالو جی اس ٹیم مودی جی جمین پر رہے راہول تو ابھی کھڑا ہوا ہے تو راہول کیسے ہر سکتا ہے مجھے تو اس کستی میں زیادہ تر ہرنے کے چانس مودی جی کے لگ رہے ہیں اگلیز تم گلت کہہ رہے ہیں بلکل گلت کہہ رہے ہیں اس کستی میں زیادہ تر جیتنے کے چانس مودی جی کی ہے دیکھ نہیں رہے ہیں مودی جی بھلے ہی جمین پر ہو لیکن ابھی وہ چتھ تھوڑی ہوئے ہیں اور انہوں نے راہول کی ٹانگ کو پوری طریقے سے جکڑ رکھا ہے بولٹا گھرا دیں گے راہول کو جمین پر مودی جی جور لگاؤ جور سے جور لگاؤ راہول کو نیچے گھرا دو ارے کیا ہو ایسی جی کہہ رہے ہو کہ جور لگاؤ جور لگاؤ مجھے لگتا ہے یہ کستی پھر سے برابر پر چھوٹے گی نہ اس کستی کو راہول جیتے گا نہ مودی جی جیتیں گے مجھے تو ایسی لگ رہا ہے باقی تو پورا گاؤ دیکھ ہی رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پورے دس سال سے کستی دیکھتے آ رہے ہیں لیکن ان دولوں کی کستی برابر پہ ہی چھوٹ جاتی ہے اب دیکھو ایسا لگاتا راہول مودی جی کو گرا دے گا لیکن مودی جی نے اپنے آخری داؤ کھیل کر راہول کے پیرو کو ہی چکڑ لیا پوری طریقے سے اسی لیے وہ پوری طریقے سے گر نہیں پائے اب یہ کستی برابر پر چھوٹ جائے گی اب پھر سے اگلے سال کا انتجار کرنا ہوگا دنگل کا اور بھائے لوگو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے لالو جی یوں ہی بیگا لے رہو گے کیا گھر باپس جائے ہم ارے تمہاری بجے سے بھری دوپیری میں ہم دوپیر کی نیند چھوڑ کر آتے ہیں اور تم چپ چاپ بیٹھی ہو تو کیا کروں مودی جی ناچوں کیا میں اگر تم بھری دوپیری میں یہاں پر آ کر بیٹھتے ہو پیڑ کے نیچے تو اس میں میری کیا گلتی ہے بتا میرے لیے بیٹھتے ہو گیا اور لالو جی کس کے لیے بیٹھتے ہیں ہم تمہاری لیے تو آ کر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کے چار باتیں ہو جاتی ہے اور اس پیر کی تھنڈی حبہ مل جاتی ہے اب اتنی بہنگ کر گرمی پڑھ لائی ہے گھر پر نین تو آنے ہی پاتی دوپیر میں اور آپ تو یوں ہی انجان بند رہے ہو ارے آپ کی کہانی کے لیے بھی تو ہم یہاں پر آتے ہیں کہانی سناؤ ارے لالو جی اتنی دیر سے بیٹے بیٹے ہوک کا گلگل آ رہے ہو کم سے کم ایک کہانی سنائی تو مودی جی صحیح تو کہہ رہے ہیں ہے سب کو کہانی کا ہی لالچ چلو سناتا ہوں ایک کہانی دھیان سے سننا ایک بار اپنے گاؤں میں ایسی گرمی پڑھی جیسی اس سال گرمی پڑھ لائی ہے تالاب ندین آلے سب سوک گئے چاروں طرف برپی برپ گرتی تھی بس جہاں دیکھو کہانی کو کہانی کو کہاں لے گئے کہاں برپ کہاں گرمی گرمی کی کہانی سنا رہے ہو گرمی میں برپ کہاں سے گرنے لگی اگلیز میں ساپ ساپ ابھی بتا دیتا ہوں گرمی بہت زیادہ پڑھ لائی ہے کہانی سناتے بکت بھی میرا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے اسی لیے سب تھوڑے سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں ارے لالو جی تھوڑے بہت سبڑی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں چلو مان لیں گے آپ نے تو موسم ہی بتل دیا گرمی کی کہانی سنا رہے تھے گرمی میں آپ نے برپ کرا دی چلو دوسری کہانی سنا دیتا ہوں یہ بھالی کہانی چھوڑو ایک بار کی بات ہے اپنے گاؤں میں بہت بکت تھنڈ پڑی کڑاکے کی تھنڈ سارے نتی نالے تالات سب برپ سے جم گئے جو بھی گھر سے باہر آتا لوکا ایک تباچہ کھاتا پیاس سے آدمیوں کے گلے خوسک ہونے لگے ارے لالو جی پھر سے کہانی کو آپ دوسری دسا میں لے گئے کہاں گاؤں میں سردی برپ پڑی تھی اور اس برپ میں لوگوں کو لوکے تماشے کیسے لگنے لگے پیاس سے گلے خوسک کیسے ہونے لگے ارے آپ گرمی میں لے گئے کہانی کو تو کیا ہوا ہی ہوگی جی گرمی میں لے گیا موسم دیکھ رہے ہو گرمی کا موسم تو ہی چل رہا ہے چھو کہانی کو آج کہانی سنانے کا منی نہیں ہے میرا اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو مدیدی آپ نے یہ پکوڑے مقبالیے بہت اچھا کیا یہاں ریل کی پڑری پہ یعنی کہ ٹریک پہ ہرطال پہ بیٹے بیٹے بھوک لگنے لگی تھی پکوڑے موضی جی اور مگانا چاہیے تھے آپ کو اچھا ایک بات بتاؤ موضی جی اپنا لوگ یہ ریل کی ہرطال کر رہے ہیں سرکار کی طرف سے ریل کا ٹکٹ کا دام کم تو ہو جائے گا دیکھیں لالو جی کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے تو ریل کی پڑری پہ اپنا لوگ بیٹے بھی آئی اب آگے کیا ہوگا یہ تو اوپر والا ہی جانے اور لالو جی پکوڑے جرہا ہلکے ہلکے گاؤ دور دور تک کوئی پکوڑے کی دکان نہیں ہے ایک گاؤں سے یہ پکوڑے مضبائیں جب ہرطال پہ بیٹھو کے تو بھوک تو لگے گی لیکن موضی جی آپ نے تو کہا تھا کہ اپنا لوگ جب ہرطال پہ بیٹیں گے تو ان پانی سب کچھ چھوڑ دیں گے راہول کیسے بات کرتے ہو ان پانی تو اپنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے گھر کا ان پانی نہیں پیئیں گے باہر سے تو مگا کے کوئی چیز کھائی سکتے ہیں میں نے کوئی یہ دھوڑی نہ کہا تھا کہ باہر کا بھی کچھ نہیں کھائیں گے میں نے یہ کہا تھا گھر کا ان پانی نہیں چھوئیں گے یوگی جی جرہا سامنے پڑری پہ دیکھے رہا ہو کہیں کوئی ٹرین نہ آ جائے اپنا لوگ ہرطال پہ تو بیٹھے ہی ہے کیا پتہ ٹرین ڈرائیور نے ٹرین نہیں روکی تو کیا کرو گے اسی لیے یوگی جی آپ سامنے کو دیکھو کیجری بھال جی آپ پیجے کو دیکھو موڈی جی ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہیں ٹرین ڈرائیور نے ٹرین کو نہیں روکا پھر کیا کرو گے میں تو بھئی نیچے بیٹھا ہوا ہوں ایک دم بھاگ لگا دوں گا ارے موڈی جی لالو جی اکیلے ہی اکیلے پکولے کھا رہے ہو پکولے چرا ہمیں بھی دے تو اس ریل کی ہرطال پہ آپ اکیلے ہی دھولی نہ بیٹھے ہوئے ہو ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں کیجری بھال جی آپ بھی کن سے پکولے مانگ رہے ہو ان لالو جی سے پکولے بچ جائے تب ہی تو آپ لوگ کو ملیں گے امیسا جی اپنا لوگ ادھری بیٹھے رہتے ہیں انہی سب کو ٹرین کی پٹھری پہ بیٹھے رہنے تو بھائی اپنا نہیں بیٹھیں گے کیا پتہ ٹرین نہیں رکھی پھر کیا کرو گے بھائی سے اگلے ہی اتنے لوگ ہرطال پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹرین ڈرائیور کو تو دیکھ لینا چاہیے ایسا دھولی ہے اتنے لوگوں کے اوپر سے ٹرین لے جائے گا ٹرین ڈرائیور بھائی سے اپنے گاؤں سے سہر تک کے ٹکٹ کے دام تھے بھی بہت زیادہ یہ ہرطال کرنا جروری تھی تو امیسا جی آپ کو کیا لگتا ہے ٹکٹ کے دام کم ہو جائیں گے اب اخلیت ایک بات بتاؤ اس ٹکٹ کے دام کم ہو نہ ہو اپنی تو کوسس اپنا لوگ بھربور کر رہے ہیں اور لوگ ابھی پکوڑے کافی بچیں پکوڑے کھالو توڑے کیونکہ پتہ نہیں کب تک ریل ہرطال پر بیٹھنا پڑے اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو